ہمیں نا دراصل گارڈ ویل کو سمجھنا پڑتا لائے گارڈ ویل کیا ہوتی ہے بڑی چیز ہے نا میں میں نے ایک پلان سوچا انسان ہر بندہ پلاننگ کرتا ہے نا اور آپ کی زندگی کے ہر جگہ پہ کوئی نا کوئی پلاننگ چل رہی ہے یعنی پلاننگ صرف کاروبار نہیں ہوتا آپ کی فیملی کے بھی پلاننگز ہوتی ہیں سٹرٹیجیز ہیں میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق ایک پلاننگ ہے پوری تو میں نے ایک پلان سوچا صرف ایک بار میں نے اپلائی کیا مجھے موں کی کھانی پڑی میں نے دوسری بار کیا مجھے موں کی کھانی پڑی تیسری بار کیا مجھے اب سمجھ آگئی کہ یاری میرے اللہ کہ یہاں پر کوئی ویل ہو رہا ہے یہاں میرا رب کو چھوڑ جانا ہے اچھا اب کیا ہے دیکھیں اب یہ ایسا نہیں ہونا کہ اوپر سے پتہ اترے گا اس کو میں پڑھو گا تو لکھا ہوگا کہا چاہتا ہے یہ اب آپ کی بصیرت ہے بصیرت کیا ہے آنکھوں کی بصیرت سب کے پاس ہے آنکھیں سب کی دیکھتی ہیں بصیرت کا مطلب ہے ایمان کی حالت میں یہ سمجھنا کہ یہاں مجھے فیصلہ کیا کرنا ہے مجھے رستہ کیا لینے اور وہ رستہ ممکن ہے میری پسند کا نہ ہو لیکن میری اللہ کے پسند کا ہو تو ہوتا کہ اثر جب میرا تو ماننا ہی ہے اثر آپ گھونٹ کے دیکھ لیں سارے دروازے کھڑکییں بند ہونے کے بعد ایک کھلی ہوتی ہے اور اس کھڑکی کو نام رحمت ہے رحمت وہ فضل ہے فضل کی کھڑکی ہے اچھا ہمیں پسند نہیں ہوتی ہو ہمیں نہیں پسند ہوتی ہے یعنی ہم نہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑی 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 کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو ادھر کا نظارہ بڑا اچھا تھا ادھر سے اندسٹری پنجاب کی ساری کھیت نظر آ رہے تھے ممکن ہے کھڑکی یہ بڑی کھلی ہے جس طرف سامنے ایک پرانا درخت لگا ہوا ہے جو سوکہ ہو لیکن اس میں کوئی مسئلہ تھی وہ اللہ کو پتا تھی تو رب کیا کرتا ہے رب کو اپنا بندے سے بڑا پیار ہے وہ پھر وہ سیچویشن کریٹ کرتا ہے جس کے ذریعے اس پیار کا اظہار ہو سکے اس ٹائم بھی نہیں پتا لگتا کسی اور وقت میں سمجھاتی اوہ اوہ بلکل ایک بات کہیں لکھ کے رکھ لیچے گا آپ کی پلاننگ سے بڑی پلاننگ آپ کے اللہ کی ہے اور اس پلاننگ میں ٹائمیں اللہ کو بہتر پتا ہوتی ہے کس چیز کا کہہ ٹائم ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کہتے ہیں ایسے کر کیوں نہ اس کا مطلب ہے وہ ٹائم اور ہمارا ٹائم میں اچ نہیں ہو رہا پتہ نہیں اس کا کہہ ٹائم لکھا اب جب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ ٹائمیں کا فرق ہو سکتا ہے حکم کیا سبر اب بات ہے سبر سبر کیا ہے hope for the best اور rest on God آپ نے اللہ پہ چھوڑا اور امید اچھے کی لگا لی وقت آ جاتا ہے چیزیں بڑے بڑے دنیا کے مسئلہ حال ہو گئے دنیا میں جتنے ملک بنے سارے مسئلے تھے آخر border define ہوئے مسئلہ حال ہو گئے ٹھیک ہے تو جب آپ کا صاحب ایمان کے پاس امید ہوتی ہے کیا جملہ بولا ایمان والا امید کی حالت میں ہوتا ہے ایمان سے سب سے بڑی چیز جو کشید ہوتی ہے وہ hope ہے کہ یار میرا اللہ مجھے یہاں تک لیا ہے یار آگے بھی تو کوئی پلان ہوگا میں سوچوں یہ کاشی بھائی ہم سارے سوچیں کتنے لوگ cosmetic کا کام کر رہے ہیں کتنے لوگ شالمی میں سر ان کی list بنا لیں ان میں سے کتنے رواج بنے تو ایک بنے تو پتہ لگا یار اگر اس اللہ کی planning اتنے بندوں میں ایک کو اٹھا کے ایک brand ایک نام ایک team ایک system دینے کی تھی یار اس کے آگے نہیں پلان ہوگا کتنے لوگ tuition پڑھاتے ہیں کتنے لوگ کی چھوٹی سی academy کتنے لوگ کو school ہوتے ہیں کتنے لوگ teacher ہوتے ہیں لاکھوں اس میں سے کتنے ہیں جو click ہو کے borderless ہو جاتے ہیں ان کی بات ان کا lecture ان کا classroom دنیا سننے لگ پڑتی ہے یعنی یہ چھوٹا سا کمرہ نہیں دنیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کہاں کاندھ لوگ بیٹھے ہیں سر ایک لاکھ کا auditorium ہو تو کیا ہوگا اور سر یہاں millions میں لوگ سننے سر یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جب یہ کرم ہوتا ہے تو آج پہلے ہوا ہے سر جی مومن کا ایمان ہوتا ہے کل بھی ہوگا ایمان کی نشانی کیا ہے آپ کے پاس hope ہے کہ جس رب نے یہاں تک پنچھا ہے اس رب نے آگے بھی کوئی نہ کوئی planning رکھی ہوئی ہے اس رب نے آگے بھی اور دروازے کھل جاتے ہیں بند دروازے کھل جاتے ہیں بائبل کا جملہ ہے بائبل بھی کوٹ کبھی کبھی ہمیں کر دینی چاہیے قرآن اللہ کی کتاب کھٹکاؤ دروازہ کھلے گا اتنا سچو جو کھٹکاتا ہی نہیں ہے اور ہمارے کیا ہے پکارو وہ سننے والا دعا یہ جو میں کہتا ہوں ایسے مسئلے پہ قربان جائیں جو آپ کو سجدہ دے دے ایسے مسئلے پہ قربان جائیں جو آپ کو دعا دے دے ایسے مسئلے کی کیا ہی بات ہے جو آپ کی آنکھوں میں نمی اور اللہ سے تعلق دے دے ایسے مسئلے کی کیا ہی بات ہے جو آپ کو رب کی چوکڑ تک لے جائے تو پرابلم بڑی کمال کی چیز ہے وہ آپ پرابلم سے سلوشن اصل میں سلوشن کو ایسپٹ کرنے کے لیے بہت لوگوں میں نا ڈینائل ہوتا ہے وہ ریالیٹی بیس نہیں ہوتے وہ نہیں یہ تو نہیں سکتا ڈینائل کرنے والا بندہ زدی ہو جاتا ہے اور زدی کے لیے مسئلوں کا حل نہیں ہے یہ یاد رکھیے فلیکسبل بندہ کوئی نہ کوئی رستہ لے لیتا ہے زدی اکڑا ہوا بندہ پھستا ہے اس دنیا میں جتنے پرابلمز ہیں بلکہ یہ ریسرچ ہے مقتول جو قتل ہوتے ہیں ان میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ زدی لوگ ہوتے ہیں مقتول کی بات کر وہ قاتل کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ مجھے مار دو حالانکہ وہ اس سے پہلے چاہ رہا ہوتا ہے جان چھوٹ جائے وہ نہیں مارنا چاہ رہا ہے اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اگلا اس کو مرڈری کرتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے کانفریکٹس ہیں زدی بندوں کی ویسے ہیں دنیا کے جتنے پرابلمز ہیں زدی بندوں کی ویسے ہیں سٹوبر نہیں ہونا کبھی بھی لچک رستہ لیلنا جھک جانا بلکہ میں جملہ اکثر یہ بولتا ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ہر دروازہ کھلا ہوا نہیں ملے گا پہلی بات کچھ دروازے کھلے ہوئے ملیں گے لیکن جھکے گزرنا پڑے گا یہاں کے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے بندہ کہتا ہے میں کیسے جھکے گزروں یہی کمال ہے کہ آپ نے یہاں سے جھکنا ہے اور گزر جانے کتنی دنیا طرح سوچیں ایک دروازہ ہے جو جھک کے گزرنے والا اور باہر کھڑی ہوئی ایسے کر کے انظار کر رہی کنجی جی ہے دیکھو نے جس ہارڈے سائز دا نہیں ہے کہاں دا بڑھا تے پھر ملنگ دا اچھا ایک سیانہ آئے گا وہ یوں کرے گا وہ گزر جائے گا وہ کہے گا یار ایک بار جھکنے میں حرج کیا ہے اس کالڈا ایتھیکل کمپرومائز ایگو ہے نا سر پوری فوج کھڑی ہوگی ایگو ایسے کر کے پیچھے کر کے اب سر بن گے کھڑے کہنے نہیں میں نہیں کرنا اور سر یاد رکھیں ایگو لیس ہوں ڈیزائر ہے ایگو ہے سوشل سٹیٹس ہے سوشل بانڈنگز ہے سوشل سٹینڈرز ہے یہ سارے ملاغ گرومنگ ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آکڑ پیدا کر دیتی ہیں غلط فہمی میں اس پر بڑا بولا ہوں غلط فہمی بندے کو ہے جی آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں مائنس پلس کرنی پڑتی ہیں اور وہ جائز ہے ہماری لائف میں نا پریکٹس ہی ہوتی ہے یہ آپ فیملیز میں بھی دیکھیں گے انہیں ایسی فیملیز دیکھیں ان کے ہاں پرابلم آج ہے نا تو پرابلم کا مطلب دے گا آگئی ہے سر دے گز ایکٹیویٹی انڈرینڈرینڈا پانڈے لیاو جی شاپر لیاو جی کڑو جی ہے کتھے جی ہے بوٹی میں نو پاک گئے دیکھیں جی ہے کی نہیں ادھے کار ہے پیجھنے ادھے کار نہیں پوری ایکٹیویٹی سر پیوپپل have the same mindsets پورے پورے گروپ ملیں گے میں نے پوری پوری ٹیمز دیکھی ہیں باس دیکھیں ایسے لیڈرز دیکھیں ہیں ہیڈز دیکھیں ہیں ایچ آر کے اور مختلف جو کیا ہیں جی ان کی یہی سوچ ہے they have a full party of problem ان کے لیے problem پر کھپ دے رہنا ہے وہ تانو پتا کی ہو گیا وہ یہی کرتے رہتے ہیں دنیا میں جینئس وہ ہے جو solution کی طرف جاتا ہے سمجھداری کیا ہے وہ کہتے ہیں انہوں آتے گئی ہے انہوں مسئلہ تھے آگے جی now accepted go ahead آگے چلے نا جو ہے یار مانو مسئلے ہیں آگے چلنا ہے تو کسی حال پر focus کرو اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں ایک مثال سے سمجھا کے question cancer ختم کر دوں گا سر میں نے کہیں جانا ہے میں تصور میں سوچتا ہوں اور مجھے جو بس ملی ہے نا ایک ہی بس ہے اور اس میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں لٹک کے جانے کی میں گو جی نہیں میں آتے چودریان میں نے جد تک seat دے driver دے گے deck دے goal کر کے نہیں باؤ گے نا میری پسندے گانے بھی نہیں لگی ہونے اے سی بھی نہیں چاہ رہے ہوئے گا میں نہیں جانا تیر جڑی بس ہوسٹر سے گئے وہ بھی میں نے بار بار آکے پانی پوچھے کہ صاحب جی پانی چاہید ہے سر جی تُسی کہ دے منزل دنی پہنچ ہو سمجھدار بندہ کیا کرے گا کہندہ جی لٹک جاؤ کیونکہ جانا ہے لٹک جاؤ تھوڑی دیر بس سواری ہے کھلون دی اندر تھاں بان جاگی سر کھڑا ہو جاگا سر تھوڑی دیر با پتہ لگے جناب ایک seat مل گئی ہے لیکن پیچھے کر گئے وہ بیٹھ جائے گا تھوڑے سفر کی با پتہ لگے کہ ایک اور seat خالی ہوگی جو بلکل وہی تھی جہاں پہنچنا تھا سر یہ life میں سیکھیں کبھی کسی وقت کا compromise کسی وقت کی victory ہوتی ہے ہمیں ویم کے بیٹھا ہوگا ہے کہ ہم جیسے کسی فیلڈ میں کسی جگہ پہ enter توپوں کی سلامی کے ساتھ آگے ہے سر فلموں میں ہوتا ہے آپ کو ہر جگہ سر توپوں کی سلامی نہیں مل سکتے اور ایک اچھا بندہ اس بات کو expectation تو سر پھر بڑی دنیا آ کر توڑنے والی بیٹھئے